بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دروشری پڑھنے والوں کے لئے دعائیں یہ بات آج حدیث مبارکہ کے حوالہ سے ہوگی کہ دروشری پڑھنے والوں کے لئے کون کون دعائیں کرتے ہیں اور یہ بات آپ محسوس کریں گے محسوس ہی نہیں بلکہ مانیں گے بھی کہ دروشری اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت خاص ہے جس کا کوئی نعمل بدل نہیں یہ حدیث مبارکہ تو آپ نے ضرور سنی ہوگی کہ سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے اور دروشری سب سے بہترین دعا ہے کیونکہ دروشری پڑھنے والا دروشری پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا مانگ رہا ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے تو کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی دعا ہوگی؟ دروشری پڑھنے والوں کے لئے اللہ کے مقرب فرشتے ہیں سمندر، درخت، چرند پرند سب دعائیں کرتے ہیں مطلب یہ کہ دروشری پڑھنے والوں کے لئے پوری کائنات دعائیں کرتی ہے اور میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے کہ دروشری پڑھنے والے امتیوں کے لئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دعائیں فرماتے ہیں سبحان اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اس پر فرشتے درود بھیجتے ہیں اللہ پاک اپنی شانی کریمی کے مطابق درود بھیجتا ہے جس کے باعث تمام آسمان اور زمین والے درود بھیجتے ہیں بلکہ سمندر، درخت، پہاڑ، چرند پرند غرص کے کوئی بھی چیز ایسی باقی نہیں رہتی جو درود نہ بھیجتی ہو نزہت المجالس جلد نمبر دو صفحہ نمبر تین سو بیس اور اکیس سید الانبیاء نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی مجھ پر درود بھیجتا ہے تو منادی پکارکار کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تجھ پر دس بار درود بھیجے آسمان والے یہ سن کر کہتے ہیں کہ ترے دروش شریف کے بدلے اللہ ایک سو بار تجھ پر رحمت فرمائے اسی طرح دوسرے آسمان والے دو سو تیسرے آسمان والے ایک ہزار چوتھے آسمان والے دو ہزار پانچمیں آسمان والے چار ہزار چھٹے آسمان والے چھ ہزار اور ساتمیں آسمان والے سات ہزار بار درود بھیجتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے ثواب عطا کرنا میری ذمہ داری ہے جیسے اس نے میرے بحبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا اور دل و جان سے ان کی تعظیم و توقیر بجا لیا مجھ پر حق ہے کہ میں اس کے ہر قسم کے گناہ ماف کر دوں سبحان اللہ آخر میں آپ سے التجاہ ہے کہ وقت بہت قیمتی ہے قدر کیجئے اپنے وقت کو درود پاک پڑھنے اور پڑھوانے میں صرف کیجئے درود پاک پڑھنے کی دعوت دیتے رہا کریں نہ جانے روشنی کے سفر میں کتنے دل آپ کی وجہ سے روشن ہو جائیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو جزاک اللہ